اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلالو جناب کارلو گل پیگیاں جے توڑاں دوازارہ نے قذابہ عرف چاچی چار سووی ماسی پھپھے کٹنی اور بڑی کوڑی لا لگام باقی گیڑے گیڑے نہ آنے ہونے توسی دسو ان کو محترمہ کو ایک بہت ہی بڑا ایوارڈ دیا ہے اور وہ ایوارڈ ہے کہ قذابہ کے گلے میں چپلوں کا یا جوتوں کا ہار پہنا دیا ہے اور کہا ہے اس کو کہ یہ چڑیل ہے وہ ایک ڈرائنگ ملی ہے ادھر میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ جو ہمارے کچھ دوستوں نے لگائی ہے جس میں دوازارہ نے نیچے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے تو آجو پھر کر لو گالہ اور دسو تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چائلڈ انٹائسمنٹ کرتی رہی ہے دوازارہ کے ساتھ یہ قذابہ اور قذابہ نے جو چائلڈ گرومنگ کی ہے اور اس کرائم کی کلوریفکیشن کی ہے اس کا یہ بھی شروعات ہوئی ہے اس کو ریزلٹ ملنا اور چائلڈ انٹائسمنٹ اسے ہی کہتے ہیں کہ جب بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے یا اس طرح کے کیسز میں بچے جب اب ڈکٹرز کے پاس ہوتے ہیں تو جو وہ اب ڈکٹرز کہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں اور آرجو راجہ کا کیسز میں میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے ہیں تو چاچی چار سوینو ہون کچھ نہ سی ہون سناک کی حال ہے مجھے بھی وہ بھی یاد آ رہا تھا کہ جب اس نے اس خوابسار کے بارے میں بچی کے موں سے پتہ نہیں کیا آل خول نکلوایا سارا کچھ گائیڈس نے کیا اور اس نے ٹر 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 بولنا شروع کر دیا تو اس پہ یہ بڑا خوش ہو رہی تھی اور ہمیں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ہے جناب آپ لوگوں کی صورتحال بچی کے سامنے تو ہم نے اس وقت دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل ایک پلانٹڈ قسم کی بات کروائی جا رہی ہے اس کی کوئی صداقت نہیں ہے یہ بچی کو ہمارے بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ویڈیو اس نے دیکھ لی ہو لیکن چونکہ اس کے گلے میں پھندہ زنیرہ مہم کے گلے میں پھندہ ڈلا ہوئے تو یہ اپنی جان چھوڑوانا چاہ رہی ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا شو کروانا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ یہ بچی تو ماں باپ سے تو نفرت کرتی ہی کرتی ہے لیکن ان سب لوگوں سے کہ جو صرف ایک آواز اٹھا رہے تھے یا ہم نے کچھ زیادہ ہیلپ کی اپنی طرف سے یا ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ ایک علاہدہ مسئلہ ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ حشر ہوا لیکن بچی کے حوالے سے ہمارا موقف پہلے دن سے ہی تھا کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے اس کو انٹائس کیا گیا ہے اور اس کو سکھایا جا رہا ہے چائل گرومنگ اسے ہی کہتے ہیں تو یہ اس وقت اس ضعو میں تھی کہ یہ شو کروانا چاہتی تھی کہ والدین سے تو یہ جو دوازارہ نفرت کرتی ہی کرتی ہے جو بھی اس حوالے سے بات کرے گا اس کا حشر ہم یہی کروائیں گے لیکن یہ بھول گئی کہ مقافت عمل بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے اور یہ جو قایا ہے یہ پلٹ چاہے گی اس خاتون نے جو گند کیا ہر جگہ پہ معاشرے میں اور جو اس نے کرمنل ایکٹیوٹیز کی اور اس کے سہولتکاروں نے بھی کی جو ہر جگہ پہ ہیں اندی یو ایسے میں بھی ہیں پتہ ہے آپ کو کہ یہ اس مائنر بچی کو ایکسپلوائٹ کرتے رہے جو گوو فانڈ می پیج بنا رہے تھے اس مائنر بچی کے نام پہ اور ایک اڈلٹ میل جس نے اس بچے کو روہ رگلایا اس کے نام پہ فلوریڈا سے جس کا شروعات کی گئی تھی تو یہ سارے لوگ یہ جو جوتا ایک بندے کے گلے میں ہار نہیں ہیں یہ جوتوں کا یہ ان سب کے گلوں میں ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے تھے اس وقت بھی ہمیں نے کہہ رہے تھے کہ روکو جرہ صبر کرو یہ غلط بات ہے نہیں کرو چائلڈ انڈائنجرمنٹ کو اس طرح پر موت نہیں کرو چائلڈ انٹائسمنٹ کو اس طرح پر موت نہیں کرو چائلڈ گرومی کو اس طرح پر موت نہیں کرو مائنر بچی ہے سٹیپ بیک لیکن اس وقت یہ کسی اور ہی دنیا میں تھے اور رومیو جولیٹ کی فلمیں بنانا چاہ رہے تھے سسی پننوں کی فلمیں بنانا چاہ رہے تھے فرقہ واریت یہ لوگ پھیلا رہے تھے اور بچی کے والد کے اوپر وہ وہ الزمات انہوں نے لگائے کہ واقعا انسان ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی روح خانکی ہے یہ نفیریس ان کی ایکٹیویٹیز تھیں اور یہ ان کی کرمینل ایکٹیویٹیز تھیں زنیرہ مہم کی اور اس کے سہولت کاروں کی تو ابھی رکو جرہ صبر کرو ابھی تو کارٹون کی اوپر ہی جو نا آپ کو ہار پہنائی جا رہے ہیں جوتوں کے اور چڑیل کہا جا رہے ہیں ابھی باقی اور کچھ ہوگا کافی کچھ آئے گا ابھی تو اور یہ جو بنی پھرتی ہے موتر ماہ کہتی ہے جی میں تو ریپورٹ کر رہی تھی اور اب تیس تیس وکیلوں سے یا بندرہ وکیلوں سے مشورے کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو ابھی بھی آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے بہرحال جی ہمارا اس میں بالکل مطالبہ ہے کہ جو کچھ اس خاتون نے کیا ہے جو اغواہ کاروں نے کیا ہے رائے خورم نے کیا ہے باقیوں نے کیا ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو اس نے کیا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے لازمن آنا چاہیے اور یہ بچی خود بتائے کہ یہ جو کہلواتی رہی ہے یہ کس کپیسٹی میں یہ کہلواتی رہی ہے یہ چلو باقیوں کو چھوڑو ہمارے بارے میں جو یہ کہلوائے ہمارا تو ہم تو ایک وہی تھے نا کہ جیسے بہت سے اور لوگ فیملی کی مدد کر رہے تھے ہم بھی ان میں سے ایک ہیلپ کر رہے تھے اور اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ تصویریں نکال نکال کے دکھا رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہلواری تھی ہونہ راہ میں ہون جدو جتیاں دیار پینے تھی ہون کی آ لے اچھا ایک اور ان کا جو نیریٹیو میں ابھی کام اس پر ہو رہا ہے وہ جلدہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت یہ اور اس کے جو بھی چھچوندرے ہیں اس کے جو بھی فالور ہیں اور ان کو جو جواب دے رہی ہے ادھر ادھر کمنٹس میں اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچی بڑی دھوکے باز ہے یہ بچی فرادی ہے یہ جس طرح اس کا باپ فلاہ اس طرح کا ہے یہ خود بھی ایسے ہی ہے پہلے اس نے اپنے شوہر کو اس کے پاس آئی پہلے اس نے اپنے والدین کو زلیل کی اور اب اپنے شوہر کو زلیل کر رہی ہے اور شوہر تو اس کا جی دیو داس ہے میں کہہ تو شرم آنی چاہیے اس عورت کو یہ عبرت کا نشان بنیں گی بن چکی ہے جنہرا قذابہ لیکن مزید عبرت کا یہ نشان بنیں گی اس وجہ سے کہ اس کی بیس ہی غلط تھی شروع دن سے غلط تھی اس کیس میں غلط تھی باقی بھی ہر جگہ پہ یہ مو مارتی ہے تو اسی طرح بقواس بازی کرتی ہے جو بھی اس کے آپ تھم نیل دیکھ لیں یہ خواتین کا جو لانگ مارچ ہوا تھا اس میں جو اس نے تھم نیل لگایا تھا دیکھ لیں جا کے آپ لوگ سارے اس قدر یہ میں کہتا ہوں کہ گھٹیا زین کی مالک ہے اور اس قدر یہ مورون ہے کہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اس کیس میں تو سپیسیفکلی اس کا جتنا بھی اس نے جال بنے تھے جو بھی اس نے نیرٹیو دینے کی کوشش کی تھی جو بھی اس نے بچی سے کہلوانے کی کوشش کی تھی سارا جھوٹ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ان کوئی جھوٹ تھا کیونکہ انفلینس کے اندر یہ لوگ کہہ رہے تھے اور جس طرح بھی تھا بہرحال جو بھی پریشر یہ ڈال رہے تھے اس کی ڈیٹیل تباک کے سامنے ہیں تے ہونا سی پچھنا سی بی بی حجیبی ٹائم ہے اپنیاں حرکتوں تو آجا باز تینو پہلوں میں بڑیاں جتیاں پہیانے تے تیرا مو گیا کڑا تے ہونتے چنگی طرح ہوئے گا کیونکہ اس لئے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بچی کی جان بچنی چاہیے یہ پہلے چارل پروٹیکشن میں ہے اس کے بعد پیرنٹس کے پاس آئے تاکہ یہ جو نفیریس لوگ ہیں یہ جو ڈاکو ہیں بچہ چک گینگ اور بچہ چک پارٹی ان کی حرکتیں لوگوں کے سامنے آئیں تو جناب جتنی ادھا ہار اور مبارک ہوئے زنیرہ مام اور اس کے سارے ساتھیوں کو اور ان کی جتنی بچ چھوند رہے ہیں ان کو تو مزید بھی پھر دیکھتے رہیے اور سوچتے رہیے اور جناب سر دھنتے رہیے دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا رکو جرہ صبر کرو بس ٹھیک ہے نا یہی زنیرہ مام کم کہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتو